نئی بیلٹی بیٹ مانے پیٹا مانے سدرن بائی پاس والے روڈ پہ آگے ہیں تو یہ جناب یہ ادھر خانے وال روڈ پہ ملتا ہے اور ادھر جانا باہل پر بائی پاس اور بیچ میں سے یہ روڈ اب جاتا ہے سیدھا تو ہم ایسے بار و بار جائیں گے آتے ہوئے ہم اندر سے آئے تھے میں نے قبرستان جانا تھا وہ ادھر تو وہاں سے ہوکے تو ہم آئے تھے اب یہ سدرن بائی پاس والے روڈ سے ہم بہاول پر چوک پہ اس روڈ پہ بھی بہت اچھی اچھی کالونی ہے اور دنیا پر روڈ کے نزدیک جا کے ہمیں وہ ملتا ہے کیا کہتے ہیں اسے ایم ڈی اے کا کالونی جو ہوتی ہے ایم ڈی اے کی بہت بڑی کالونی ہے اس کے ساتھ سے ہم آئے ہیں یہ بھی کالونی ہے یہ سامنے پیٹرل پمپ ہے آہاں گو والوں کا گاڑی بہیس ہی چاہ رہا ہے گاڑی تھنڈی تھار ہو رہی ہے ہی ایٹ میں نہیں ہوں گاڑی بہت ہوں سبردست سبردست اب ہی ہم سیونٹی کی سپیٹ پہ جا رہے ستار کی ہماری کلڈس گیس پہ چل رہی ہے مائلیج میں اچھی یہ دیکھتے ہیں یہ مہترین یہ ہے وہ MDA کے قلونک گورنمنٹ افیشنس قلونک یہاں سے ارمینیہ کی قلونک شروع ہو جاتی ہے یہ پیچ میں سے ایسا یہ جیک اور قلون نہیں آ رہی ہے یہ بہت اچھے انہوں نے بنائی ہوئی ہے یہ زرائی رکبے تھے بہت اچھے رکبے تھے اور یہ یہ دیکھیں یہ بہت بڑی قلونیا ہے یہ بھی پرائیویٹ سیکٹر میں ہے اس لیے تو یہاں پہ غزائی قلت ہونے گاندیشہ ہے باکستان میں کہ زرائی رکبے ہیں جو بلکل اچھی فصل دینے والے تھے ان جگہ پہ کالونیاں مٹ گئی ہیں یہ ہے پیٹرال ام ترپیر سوکر یہ ہے اس کے آگے مزید یہ ایک اور کالونیاں ہیں یہ دیکھیں یہ یہ نئی کل ہونے سے نئی کالونیاں بڑھائی ہوئی ہے یہ انہیں یہ کافی عرصے سے ماہرین یہ کہہ رہے تھے کہ جو کالونیاں ہیں وہ بنجر زمینوں پر کٹیں تو لیکن کون سننے والا ہے یہ باکستان میں یہ تو علمی ہے کہ دیکھا دیکھیں پھر کالونیاں کٹ کٹ گئے جو زرخیز زمینیں ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں کم ہوتی جا رہی ہیں اور جو بنجر زمینیں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ سلاب آتے ہیں پھر وہ جو تھوڑی سی نیچی جگہیں ہوتی ہیں پانی کا نکاس ہوتا نہیں وہ پانی کھڑا رہتا ہے سیم اور تھوڑ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ بنجر ہو رہی ہیں زمینیں کاس طور پر سندھ میں یا جنوبی پنجاب جیسے راجنبور ڈی جی خان کے علاقے ہیں انڈس روڈ کے ساتھ ساتھ پورٹری تک چلے ہیں تو وہاں پر یہی ہے زمینیں بنجر ہو رہی ہیں اور جو پنجاب میں ویسے عبادی زیادہ ہیں بارہ کروڑ کی عبادی زیادہ ہیں بارہ کروڑ منجاب باکستان کا عبادی کے حساب سے سب سے بڑا صوبہ ہے تو یہ ایک اور کالونی ہے نام پہلے تو شروع شروع میں یہ لکھتے تھے آج کل نام بھی نہیں لکھتے ایسے کالونی بنا کے اب یہ ہے پرائم اسلامی ہانٹاون یہ وہ بزن کرنے والی مشین ہی ہے اس کے پیچھے پھر ایک کالونی ہے یہ ہم بائی پاس پہ آگئے یہاں سے ایک روڑ یہ والا روڑ جاتا ہے ویہاڑی چوک کی طرف یہ ویہاڑی روڑ کہلاتا ہے یہ ویہاڑی محکوم رشید سے ہوتے ہوئے چوک میتلے سے ہوتے ہوئے چودہ پول سے ہوتے ہوئے یہ سیدھا ویہاڑی ہو جاتا ہے جدہ ایم ڈیولیو ایم سی کا یہ ٹینک کر جا رہا ہے تو یہ وہ والا چوک ہے تو ہم اس کو کراس کر کے اس سائیڈ پہ ماشاءاللہ یہ جنہیں خوبصورت بنایا ہوا ہے تو ہم اس سائیڈ پہ جائیں گے سیدھے یہ کالونیاں ہی کالونیاں ہیں چھیک ہے جب ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ